ڈی ایس آر زون میں ڈی ایس آج ہے باتچیت آپ کے بیچ بند ہو گئی ہے ایک بہت ہی سرلسہ اپائے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس اپائے کو کر لیں آپ پتی پتنی پریمی پریمی کا کوئی بھی کسی کے لیے بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے جو کوئی بھی وہ ہے واپس آئے گا ترنت ماتر آٹھ گھنٹے میں اثر کرنے والا یہ شکتشالی اپائے آپ کے اپنے کو کھیچ کر آپ کے پاس واپس لے آئے گا چمبک کی طرح کھیچا چلا آئے گا آپ کی اور تڑپے گا بیچین ہو جائے گا آپ کے لیے مطرو اس اپائے کو آپ سب تہاں میں شنیوار کے دن چھوڑ کر کسی بھی دن کریں باقی چھے دن میں سے آپ کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں اپائے کو کسی بھی سمیے کریں جب آپ کی پاس اوچت سمیے ہو اس اپائے کو آپ کر لیں اپائے کے لیے بیٹھتے سمیے اپنے ہاتھ پیار ایک بار اچھے سے دھولیں کوئی بھی آسن کپڑا ساف بچھا کر آپ اس پر بیٹھ جائیں پالتی مارکر چوکڑی مارکر بیٹھیں بیٹھنے کی جو دشاہ ہوگی یا تو آپ پشتم کی رکھیں گے یعنی ویسٹ کی یا آپ پورو کی رکھیں گے یعنی ایسٹ کی جس اور سے سوریوتا ہوتا ہے آپ نے بیٹھ جانا ہے بیٹھتے وقت ایک بات سمیشت کریں آپ کے آس پاس کوئی بھی بادہ ڈالنے والا نہ ہو آپ ایک آنت میں یہی زکریں گپت روپ سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سوید رنگ کا کاغذ لینا ہے لال رنگ کا لال جہی والا سکیچ پین مارکر کچھ بھی آپ اپنے سن رکھ لیں آپ نے ساتھ میں اپنے دو لاؤنگ رکھنی ہے دو لاؤنگ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے لاؤنگ جو ہوگی وہ ثابت ہوگی ٹوٹی ہوئی لاؤنگ نہ ہو اکھنڈت لاؤنگ آپ نے لے کر بیٹھنی ہے تھوڑا سا ایک کٹوری میں پانی لے لیں جب آسان نام ماتر کو آدھی کٹوری سے بھی کم آپ نے کیا کرنا ہے کٹوری کو اپنے سامنے کی طرف رکھیں یا دانے بھائیں کہیں بھی رکھ لیں جہاں آپ کو آسانی لگے آپ کا ہاتھ آسانی سے پہنچ جائے آپ نے کاغذ پر کاغذ کو زمین پر رکھیں یا کوئی وستو آپ بچھا سکتے ہیں اس پر اسے رکھ لیں کوئی پلیٹ آدھی لے لیں اس پر رکھ لیں کاغذ کو اور کاغذ پر اسی وقتی کا جسے آپ پریم کرتے ہیں جس کے لئے آپ یہ اپائی کر رہے ہیں اس کا مکھے نام لکھتے ہیں پہلا نام جو پکارا جانے والا ہوتا ہے نیچے آپ لکھیں گے کرین شریم کرین شریم اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیں گے اس کاغذ پر دونوں لاؤنگ رکھ دیں گے جو بھی آپ نے وستو نیچے بچھائی ہے چاہے پلیٹ ہے تھالی ہے کچھ بھی آپ نے رکھا اس کو ویسے ہی رنے دیں گے کاغذ اس کے اوپر ہے آپ نے لکھا دونوں لاؤنگ اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا جو پانی آپ کے پاس ہے ایک دو بودھ سیدھے ہاتھ سے پانی میں انگلی ڈوبو ہے کوئی بھی ایک دو انگلی ڈوبو کر آپ نے اس لاؤنگ کے اوپر ہلکا سا چھیٹہ مار دینا ہے بودھ گرا دیں گے کیسے بھی گر جائے آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا گرا دیں اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا دونوں ہاتھوں کو جڑیں سامنے کی طرف جیسے نمستے کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک منطر کا اسے وقتی کو دھیان کرتے ہوئے اچارن کر لیں اوم کرینگ شرین امک وشہ وشہ اوم کرینگ شرینگ امک وشہ وشہ امک کے اسطحان پر آپ نے اس وقتی کا نام جیسا لکھا ہے ویسا ہی لے لینا ہے اور ساتھ میں لینا ہے اپنا نام پہلے اس کا نام پھر اپنا جس کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں پہلے اس کا نام آئے گا اس بات کو آپ دھیان رکھیں منطر کو آپ نے پانچ بار بولنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کاغج ہے اسی میں لاؤنگ کو لپیٹ دیں یہ لاؤ چکا تو بھی کوئی بات نہیں بودھوں سے آپ نے لپیٹ دینا ہے گھر سے باہر نکلے ایک ستان پر ساف ستان پر گراتے زمین ہو کوئی گھاس پوس والی جگہ ہو وہاں پر ساف ہو وہاں پر گراتے جو کاغج ہے جس میں لاؤنگ ہیں اسے آپ لے جائیں کہیں بھی پیڑ پودھا ہو اس کی جڑ پر چھوڑا ہے یا آپ کسی دیوار کے کنارے سے چھوڑ سکتے ہیں وہاں سے واپس آجیں پیدا اصور دیکھیں گھر میں آنے کے بعد اپنے ہاتھ پیر پھر ایک بار اچھے سے دھولیں یہ آپ اپائے کر لیں مطرو کسی بھی سمیہ آپ اسے کر سکتے ہیں دن کا وشش دیان رکھیں شنگی بار کے دن نہیں کرنا یہ کرتے ہی آپ آٹھ گھنٹ میں ماتر دیکھیں گے جو کوئی بھی وہ انسان ہے جس کو آپ چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے پاس واپس لانا چاہتے ہیں ترنت آئے گا آپ کے پاس آپ دیان گیا پھر ملاقات ہوگی مطرو اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشکال